بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہماری چینل کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ کو لیٹسٹ خبر دی جائیں اور آپ کو ہیلپ کی جائے ہیلپ کس طرح کی جائے وزٹ ویزاز کے اندر ہیلپ کی جائے یا آپ کی ورک ویزا میں ہیلپ کی جائے راؤنڈ دو ورلڈ چہاں کی بھی ہو کیونکہ ہر ملکلی ورک ویزی کی بھی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں وجوہات ہوتی ہیں آفرز ہوتی ہیں جس میں ڈیمانڈز آتی ہیں یا پھر اپلائے کرنا پڑتا ہے تو آج ہم بات کر رہے ہیں رومانیہ کی رومانیہ کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اب پاکستانیوں کو کافی جابز آلریڈی مل چکی ہیں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں رومانیہ کے حوالے سے دو باتیں کلیر کر لیجئے ایک ڈیمانڈ آتی ہے نمبر دو یہاں پر آپ کو اپلائے کرنا پڑتا ہے آن لائن جو آن لائن اپلائے کرتا ہے اس کا پروسس الگ ہے وہ ہم آج ٹاپک کور کریں گے جو ڈیمانڈ آتی ہے اس کے لئے آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جب ڈیمانڈ آئے گی ویڈیو آ جائے گی آپ کے پاس نوٹفیکشن آ جائے گا اور جب تک ویڈیو نہ آئے مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ڈیمانڈ نہیں آئی ہے اب یہاں پر میں پہلے ہی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی ایک بات کو کنفرم کر دوں کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو کہے کہ جی ہمارا الابیرہ اوورسی سرویس سے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہے اور ہمارا بس ڈیمانڈ آ گئی ہے یہ وہی ڈیمانڈ ہے جو سرکیسر نے بتائی تھی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارا کوئی بھی ایسا ریپرزنٹیو پورے پاکستان میں نہیں ہے جو نمبر آپ کو سکرین پر دکھائے جاتے ہیں انہی نمبروں سے اگر آپ کی بات چیت ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری کمپنی قبول کر سکتی ہے باقی کسی ایجنڈ کی اگر کوئی سکھر میں بٹھا ہوا ہے یا کوئی ملتان میں ہے یا کوئی لاہور میں ہے یا کوئی اسلامباد میں ہے تو اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے اگر آپ ڈیل کرتے ہیں تو آپ اس کو خود نپٹیے گا کیونکہ اگر ہم نہیں کہہ رہے تو پھر جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے ہم اتنی زیادہ کمپلین نہیں کر سکتے ہیں تقریباً تقریباً پچیس کمپنی ہم پکڑ چکے ہیں اور اس سے زیادہ ہماری حمد نہیں ہے کہ ہم اسے کام میں لگے رہے ہیں روز ایک کمپنی نکلاتی ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کمپنی تو خیر نہیں ہوتی وزرنگ کارڈی ہوتا ہے جو آپ مجھے سینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ آئے گی تو آپ کو نوٹفکیشن میری زبان سے آئے گا میں کوئی دکھا دوں گا آپ کو کب آئے گا مجھے کوئی پتہ نہیں باتا نہیں کر رہا ہوں آپ سے لیکن آپ اس سے پہلے خود تو اپلائے کر سکتے ہیں اور خود اپلائے کرنے کا پروسیس جو ہے وہ انتہائی آسان ہے بغیر ایجنٹ آپ کو ضرور دینی کسی کو جانے کی کیونکہ آپ کا سوال کیا ہوتا ہے آپ جتنا آسانی سے بتا رہے ہیں اتنا آسان ہے نہیں ملکل ہونا بھی نہیں چاہیے آسان میں کب کہہ رہا ہوں آسان ہونے چاہیے آسان ہوگا تو پھر ہر وہ آدمی پہن جائے گا جو ڈیزرف نہیں کرتا تو جانا کسو چاہیے جو ڈیزرف کرتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے آسانی سے بھیج دو مطلب کہ وہ ڈیزرف ہی نہیں کرتا تعلیم کے لحاظ سے سکل کے لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے وہ ڈیزرف نہیں کرتا ایون کہ وہ پاکستان میں تو رہ رہا ہے مگر ایکچولی وہ یہ بھی ڈیزرف نہیں کرتا تو اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں آسانی سے آپ بتاتے ہیں آسانی سے ہے نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر کوئی اسی بات ہونی چاہیے جو آپ کو جوب دلوائے یا ویزر دلوائے اور پھر یہیں پر ایک سوال اور بھی آپ کرتے ہیں کہ کس پر ادوار کریں سب فروڈ کرتے ہیں پہلے پیسے مانگتے ہیں پھر کام نہیں ہوتا تمام چیزیں تو آپ اتنی قابلیت لے آئیے ہماری ویڈیوز دیکھ کے جو فری آپ کے لیے ہے وہ یہ کہ آپ ایجنٹس کو دماغ سے اب نکال دیں اس بات تو دیکھتے ہوئے اور تھوڑا سا کمپیوٹر سے قریب ہو جائیں لیکٹاپ سے قریب ہو جائیں یا اپنے سمارٹ فون سے قریب ہو جائیں اور تھوڑا سا آپ نے وہ ویب سائٹ ضرور سرچ کرنی ہے جو آپ کو بتائی جاتی ہیں تمام لنکس بتائی جاتے ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے آپ وہاں پر جائیں اپلائے کریں ڈاکومنٹ ڈالیں اپنے پاسپورٹ بنائیں فائل بنائیں اگر کمی ہے تو پوری کریں ڈالیں آپ کو جواب آنا شروع کر دیں کسی کے اوپر بھی ادوار نہ کریں اور کم از کم ہم سے تو بلکلی نمبر مت مانگیں کہ کسی کا نمبر دیں جس میں جان ہو جسے آپ اپنی جان بنائیں چھوڑ دیں کسی کنسرل میں جان ہے یا نہیں ہے آپ کی جان بنانے کے لیے میں یہاں بیٹھا باؤں رومانیہ میں جوبز نکل کیوں رہی ہیں سوال پہلا آتا ہے پہلا سوالی آتا ہے رومانی میں جوب آ کیوں رہی ہیں ڈیمانڈ آ کیوں رہی ہے میں نے کہا کہ ڈیمانڈ بھی ہے اور آپ اپلائے بھی کر سکتے ہیں اس لیے کیونکہ رومانیہ جو ہے اب وہ جس حصے میں چلا گیا ہے وہاں پر جو ان کے اپنے لوگ ہیں ان کی اکثریت آپ کو نظر آتی ہے فرانس میں جرمنی میں آگے نکل گئے ہیں وہ لوگ آگے نکل گئے ہیں تو یورپ کے اندر پھیل گئے ہیں کیونکہ یورپ کے اندر جس کام کی سیلری سات سو آٹھ سو نو سو اور ہزار یورو ملتی ہے رومانی کے اندر اسی کام کرنے کے وہاں پر دو ہزار پچیس سو مل جاتے ہیں ان لوگوں کو تین ہزار بھی مل جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کو بھی اگر آپ رومانین ہوتے آپ سے میں بات کر رہا ہوتا یا ہم اسے مروانین بیٹھے ہوتے تو آپ کہتے کہ جی میں جو مہینے میں کام کرتا ہوں مجھے بنتے ہیں نو سو یورو اسی کام کہ مجھے ڈھائیزار یورو مل رہے ہیں جرمنی میں تو آئم گوئنگ جرمنی تو وہ ٹھیک ہے لیکن یہ تمام لوگوں کی سوچ بن گئی اور اکثریت نے یہی فیصلے کی ہے مجبوری میں کچھ لوگ رک گئے تو حالات کیا بن گئے حالات یہ بن گئے کہ وہاں پر لوگوں کی نیڈ بن گئی ضرورت بن گئی کیا کہ اب جو نون یورپین ہیں ان کو دعوت دی جائے نون یورپین کون ہیں نون یورپین آپ ہیں میں ہوں پاکستانی ہیں انڈین ہیں سری لنکان ہیں بنگل دیشی ہیں جتنے لوگ بھی ہیں وی آر نون یورپین تو انہوں نے کہا کہ نون یورپین کو لیاو کیونکہ وہ لوگ دن ٹرسٹ لے لیں گے یہ رومانی آنے میں یہ رومانی یورپین کنٹری ہے شنجن نہیں ہے اب بن جائے گا یہ بھی کوئی شیڈول میں ہے معاملہ ہو جائے گا لیکن ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن یورپین تو ہے اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں پر پرمنٹ ہو جاتے ہو رہائش لے لیتے ہو یا ورک ویزہ کنفرم لے لیتے ہو تو آپ کے لئے یورپ ویسی بڑا سان ہو جاتا ہے لہٰذا اس میں ایچ آرم تو ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہٹ کر ہے تھوڑا سا نارملی لوگ کہاں رہتے ہیں اگر آپ کو فیچر میں جرمنی میں بھی رہنا ہے تو رومانیا آپ کو وہ پریکس دے دیتا ہے کہ آپ جرمنی میں رہ سکتے ہو کیونکہ جو پاکستان میں رہتا ہے انڈیا میں رہتا ہے بنگل دیش میں رہتا ہے وہ ایشین کلچر میں رہتے ہیں اور ان کا اپنا اپنا کلچر ہے وہ یورپ میں جا کر تو ان کا مائنڈ دیتنا کام نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ ہر ملک کا اپنا اپنا حساب کتاب ہے پروسس کیا ہے خود اپلائے کرنے کا بغیر ایجنٹ اپلائے کرنے کا تو صرف اصرف ایک سو بیس یورو ٹوٹل فیس ہے اس کی پاکستان میں امبیسی موجود ہے جی امبیسی موجود ہے آپ پاکستان میں اپلائے کیجئے خود اپلائے کیجئے اگر اسلام اپلاتے ہیں تو خود جائیے انٹریو ہوتا ہے تو خود دیجئے کسی کو پاسپورٹ دیں گے پیسے دیں گے کام تو نہیں ہوگا زہر سی بات ہے جب آپ خود ہی کچھ نہیں کر رہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جوب ہو جائے تو لہٰذا وہ واقعی میں جھوٹ ہے تو اس کو آپ اس کی طرف دھیان مت دیں ڈیمانڈ آ جائے اچھا ڈیمانڈ آ جائے تو اس میں بھی کیسے پکڑیں گے یعنی کہ کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے میں بس ڈیمانڈ ہے مثال میں ابھی کہہ دیتا ہوں آپ کو کہ جی میرے بس ڈیمانڈ ہے تو وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس کو کیسے ویریفائی کریں یہ سارے راز کھول دیتا ہوں تو مجھ سے بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی ناراضگی مول لے کر بھی آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں پھر بھی آپ مجھے زیادہ جو کمنٹ آتے ہیں وہ جی وہ غریب ہوتے ہیں آپ نے او ای پی کی سائٹ پہ جانا ہے منسٹری آف اوورسیز کی ویپسٹر جانا ہے وہاں پر کون سی کمپنی ریجسٹرڈ ہے کون سی نہیں ہے کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے وہ اس کا سارا معاملہ وہاں لکھا ہوتا ہے کس کے پاس ڈیمانڈ ہے کس کے پاس ڈیمانڈ نہیں ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے اور کس کے پاس اگر ڈیمانڈ ہے تو کتنے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے بیس لوگ ہیں دس لوگ ہیں وہ ڈیمانڈ ویلیڈ ہے یا نہیں ہے یہ بھی لکھا ہوتا ہے وہ demand کب expire ہوگی یہ بھی لکھا ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ وہاں سے پہلے جب آپ کسی سے ملنے جائیں تو پہلے اس company کو search کریں اس company کا license check کریں اس کے بعد اس کی demand check کریں وہ valid ہے کے نہیں ہے وہ کہہ تو رہا ہے اس کے باس demand ہے اس کے باس demand ہے کے نہیں اگر نہیں ہے تو پھر finish اب وہ اماندار ہے نہیں ہم اس کی امانداری بات نہیں کر رہے وہ direct کام کر رہا ہے انڈریک کام کر رہا ہے میں اسے بات نہیں کر رہا ہوں لیکن پھر اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو لوگ خود اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم portals دے دیں گے اپنا cv بنائیے اپنا cv بنائیے اپنا coverator بنائیے according to Romania اور اس کے بعد آپ جو ہے اچھا یہاں پر ایک سوال بھی آ جائے گا کہ جی وہ کیسے بناتے ہیں cv کیسے بناتے ہیں کیونکہ ہر ملک کا الگ الگ معاملہ ہے تو آپ help کرتے ہیں دیکھیں ہم اس کے اندر میں آپ کو ابھی help کر دیتا ہوں گوگل پہ جائیے romanian style cv نکالیے اس کو copy کیجئے اور کر دیجئے ہم نے بھی یہی کرنا کو بنا کے دینی ہے تو بنا کے دینے کا فائدہ ہے کہ آپ خود کر سکتے ہیں اتنا اگر پڑے لکھیں نہیں ہے تو پھر applyer مت کیجئے کیا آپ بولیں کہ میں اپنی cv نہیں کر سکتا یا اپنی coverator نہیں لے سکتا تو پھر رومانی کے طرف مت جائیے پھر وہی سعجرب ہے قطر ہے اور ریاض چلے جاؤ یہ والے معاملہ کرو بحرین سوچو لیکن اگر آپ نے اس طرف جانا ہے تو پھر آپ کو اتنا تو کرنا پڑے گا کہ آپ کو کچھ پڑھنا پڑے یا کچھ لکھنا پڑے کیونکہ یہ آگے بھی آپ کو کام آئے گا آپ نے ان portal پہ جا کے apply کرنا ہے apply کر کے آپ نے کسی بھی employer سے بات کرنی ہے employer جو ہے وہ آپ کو process کر کے دے گا process کر کے اپنی جو اس کی government کی IGI ہے اس میں کر کے آپ کو وہ پورا معاملہ کر کے دے گا اس کے بعد آپ کے offer letter آ جائے گا offer letter آ کر آپ 120 euro کے ساتھ جو بھی وہاں checklist ہوگی پورا کر لیں گے checklist out of the box نہیں ہوتی ہے جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے وہ اسی کو checklist کہتے ہیں آپ کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ ایک نمبر اور اصلی انسان ہوتے ہیں تو سب کچھ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے وہ آپ جمع کر آ دیں گے دو مہنے کا ٹائم ہوگا آپ کا ویزا آئے گا اب جو ویزا آئے گا وہ تین مہنے کا ویزا ہوگا اب اس تین مہنے کا ویزا کو لے کے جب آپ جائیں گے تو اپنے امپلائر کے ہاتھ میں تمام چیزیں رکھ دیں گے اور وہ فائل جو اپنے سلام آپ نے جمع کرائی ہوگی وہی فائل آپ لے کے جانی ہے کیونکہ وہاں پر بھی جمع ہوگی اور اس کے اوپر آپ کو جو امپلائر ہے وہ آپ کو ویزا نکال کے دے گا اب وہ ویزا آپ کا کس کٹیگری کا ہے لیبر کا ہے میسن کا ہے پلمبر کا ہے کنسٹرشن کمپنی کا ہے کس کا ہے تو وہ تقریبا تقریبا آپ کو ایک سال کا ویزا لگا کے دے دے گا آلموسٹ ہو سکتا ہے زیادہ مل جائے لیکن اگر آپ اس سے اوپر کلاس میں جا رہے ہیں تو پھر آپ کو دو سال کا ویزا آرام سے مل جائے گا اور یہ ایکسٹینڈبل ہوتا ہے دونوں صورتوں میں وہ ایکسٹینڈ ہوتا رہتا ہے آپ کو ملتا رہتا ہے کام چلتا رہتا ہے جہاں تک بات نیوز کی ہے تو نیوز یہ ہے کہ انہوں نے اس سال جیسے سال سال شروع ہوا دوزار اکیس انہوں نے کوٹا ختم کر دیا ہے مطلب ان کو چاہیئے لوگ ٹھیک ہے نا آپ کو لیمٹ نہیں ہے کہ اس سال ہم پانسو لوگوں کو لیں گے یا ہزار لیں گے پچھے سال تھا دوزار بیس میں تھا دوزار انیس میں تھا کہ لیمٹیڈ نون یورپین کو لیا گی جا رہا تھا لیکن اب انہوں نے یہ کر دیا کہ انہوں نے کوٹا ختم کر دیا ہے لیکن انہوں نے بیلنس ضرور کیا ہے مطلب اگر وہ انٹیک لے رہے ہیں دس ہزار لوگوں کا تو وہ ڈیوائٹ کر دیتے ہیں پاکستان میں انڈیا میں سر لنکا میں بنگل دیش میں بھوٹان میں نپال میں وہ ڈیوائٹ کر رہے ہیں برابر کے لوگ آئیں انہیں ایسا نہیں ہیں کہ اسی فیصد انڈین آ جائیں یا اسی فیصد پاکستانی آ جائیں تو وہ منپلی بن جاتی ہے پھر کام کرنے پرولم ہوتی ہے کسی کو فیور کی شکایت ہے کسی کو کا شکایت ہے وہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا یا پھر وہ بلیک میلنگ بھی ہو سکتی ہے کہ اب اگر اسی فیصد انڈین ہے اور وہ فوراں کوٹ کر جائیں کہ ہم کام نہیں کر رہے ایک تنظیم بن جائے یونین بن جائے ٹھیک ہے نا تو اس لیے وہ الگ بات ہے لیکن وہ آپ کے سامنے رکھیں گے نہیں کہ ہم نے کتنے پاکستانیوں کو کتنے انڈین کو دینا ہے دے دیں گے لیکن جس کے بعد یہ ریگولر ویزا آ جائے جاپ کا تو اس کے بعد وہ کام کر سکتا ہے اب میں آپ سے جو لنک آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر اس پر آپ جائیں اس کے طریقے سے اور بہت ساری ویب سائیڈز ہیں اس کے اوپر آپ جائیں ان کو سرچ کریں سٹیڈی کریں پڑھیں دو دن لگائیں تین دن لگائیں چار دن لگائیں اپلائے مت کریں پڑھیں سمجھیں اس کے بعد آپ کو کیوں ہائر کیا جائے گا سوال ہو سکتا ہے دو باتیں کروں گا کیوں ہائر کیا جائے گا کیونکہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ وہاں کے لوکلز جو ہیں وہ یورپ کی طرف روانہ دو تین سال سے جا جا رہے ہیں اور آپ کہیں گے پھر بھی کہ نہیں پھر بھی اتنا آسان نہیں ہے تو میں آپ کو ریپیٹ ہی کر سکتا ہوں کہ آسان ہونے بھی نہیں چاہیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس کو ہی جانا چاہیے تاکہ اتنی چھنٹی تو ہو کہ ان کے بعد جو لوگ جائیں وہ کم از کم یا تو کالیفائیڈ ہوں یا تو سکلڈ ورکر ہوں یا تو ان میں کوئی بات ضرور ہو اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے آپ کی بات سہی ہے اللہ حافظ